اللہ تعالیٰ دوستو بحثیت طبیب کے اور ایک ریسرچ سکالر کے جو میں نے اندازہ لگایا ہے اور جو میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ پچھلے پانچ سال کے اندر جو دل کے امراض ہیں دل کے مریض ہیں ان کے اندر بہت زیادہ اضافہ سامنے آیا ہے اور اس میں ایسے لوگ شامل ہیں کسرت کے ساتھ جو جوان ہیں پچیس سے ستائیس سال کے عمر کے لڑکے ہیں تو وہ بھی اس مرض کے بہت زیادہ مریض بن چکے ہیں اب اس کی وجہ کیا ہے کیوں دل کے مسائل پیش آ رہے ہیں اس کی وجوہات اسباب اور آسان سا علاج جو پرہیز کر کے آپ مکمل طور پر اپنے دل کی حفاظت کر سکتے ہیں اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آگے چل کر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو جو دوست دل کا علاج کروا رہے ہیں میں ان سارے کے سارے دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا جو ہمارا نسخہ قلب ہے اس کو ضرور استعمال کریں اللہ رب العزت کی ذات نے ہزاروں لوگوں کے ساتھ فضل اور کرم کا معاملہ فرمایا ہے ان کے دل کے امراض مکمل طور پر ٹھیک ہو گئے ساتھ میں اجوہ کی گھٹلیوں کا صفوف استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی بہت بہترین ہے اگر کوئی دوست گھر کے اندر تیار کرنا چاہے تو میرے یوٹیوب چینل پر میرے دونوں چینل پر محافظ قلب کا جو ہمارا نسخہ ہے مکمل اجزاء کے ساتھ اس کا نسخہ ترتیب دیا ہوا ہے پھر بھی اگر آپ دوستوں کو سمجھ نہ آئے تو مجھے وڈس اپ پر رابطہ کر کے مکمل نسخہ بھی مانگ سکتے ہیں اگر کسی کو بنانا نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے میں انشاءاللہ آپ کو اس کی ساری کے ساری ڈیٹیل سینڈ کر دوں گا تو آج کل کی دور کے اندر جو ہماری غزائی صورتحال چل رہی ہے میدے کے مسائل بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہیں اور عام طور پر دل کا مسئلہ انہی لوگوں کے ساتھ بنتا ہے جو پہلے میدے کے امراض کا شکار ہوتے ہیں تو اس سارے کے سارے اسباب جس کی وجہ سے آج کل نوجوان بھی دل کے مریض بن رہے ہیں انشاءاللہ تلا آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کو مکمل شروع سے رہ کر اخیر تک دیکھئے گا انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لئے انتہائی مفید انتہائی کارامت ثابت ہونے والی ہے تفصیل میں جانے سے پہلے میرے آپ سب دوستوں کی خدمت میں مزارش ہے کہ نیچے ٹائٹل کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان جنلی شہد زعفران سلاجید یا کسی بھی قسم کی دیگر عدویات مموانا چاہیں تو میرے اوپر نمبر شو ہو رہے ہیں ان پر ویڈ سپ بنا ہوا ہے وائس میسج کیا کریں یا ریٹن کے اندر لکھ کر میسج کر دیں مجھے جیسی وقت ملے گا میں انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا تو چلے دوستو دل کے امراض کے اسباب کیا ہیں علامات کیا ہیں اور ان کا آسان علاج کیا ہے تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں دوستو ہمارا غزائی نظام اس قدر خراب ہو گیا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے ہم روز بچ جاتے ہیں تو اس پر شکر کرنا چاہیے بحثیت طبیب کے پچھلے پانچ سال میں جوان موت کی شرعہ بلا شبہ بڑی ہے میرے تجربے میں اس کی وجوہات کئی ایک ہیں لیکن میں بنیادی چند وجوہات یہاں پر آپ کو عرض کیے دیتا ہوں رات رات بھر جاگنا اور پھر دن کو کام کاج کے دوران یا مسروفیات کے دوران دل کی دھڑکن بڑے رہنا کیونکہ دماغ اور آساب کو پوری نین نہیں ملیں گی جسم ریلکس نہیں ہوتا جس سے دل پر دماغ پر بوجھ داری رہتا ہے پیزا برگر شوارما اور دیسی مرغن کھانے جن کو رات دیر سے کھایا جاتا ہے اور پھر اسی وقت سو جاتے ہیں جسم میں کولیسٹرول بہت بلند ہو جاتا ہے اس سے صبح خالی پیٹ انرجی ڈرنگ جیسے سٹنگ ریڈ بول وغیرہ ایک ایک دو دو بوتل پینے کی عادت لگ جاتی ہے جس کے بغیر سارا دن کام کاج کرنے کی ہمتی نہیں ہوتی سٹنگ ریڈ بول یا ایسی تمام انرجی ڈرنگ سرسر زہر قاتل ہیں دل کی دھڑکن کو بڑھانے اور دل کے فیل ہونے یا پھٹنے کی بڑی وجہ بن سکتی ہے جوان کو یہ وہم ڈالا جا رہا ہے کہ کمزوری ہو گئی جس پہ حکیم حضرات ڈاکٹر حضرات جم فٹنس انسٹرکٹر وغیرہ ایسے ایسے سٹی رائٹز دے دیتے ہیں جو جان لینے کا سبب بن سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ فوڈ سپلیمنٹ کے نام پر زہر بک رہا ہے ڈاکٹر حضرات بھی ڈیکسا اور دیگر کئی زہر دے رہے ہیں ریتی کسر ویاغرہ ٹائپ گولیوں کا آسانی سے دستیاب ہونا ہے یہ بڑے بڑے ممکنہ حالات ہیں جس سے جوانی میں دل کام کرنا چھوڑ رہا ہے آج کل کوشش کریں کہ غزہ سادہ رکھیں وقت پر کھائیں وقت پر سویں اور کمزوری کو اچھی خوراک سیر کے ساتھ موسم کے پھل کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کریں دوہ آخری آپشن ہونا چاہیے نوجوانوں کے لیے اور ساتھ میں کوشش کریں کہ نہار پیٹ پانی کا استعمال نہ کریں صبح میں اگر پیاس لگتی ہے تو شہد پانی کا استعمال کر سکتے ہیں ان چیزوں کا استعمال کریں اور جو آپ کے مزاج کے مطابق غزائیں ہیں ان کا آپ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہوا تو آپ مکمل طور پر دل کے امراض سے محفوظ رہیں گے باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو لوگ دل کے مسائل سے جن کو دل کے مسائل کا سامنا ہے تو وہ نسخہ قلب اجوہ کا صفوف استعمال کریں ساتھ میں جو غزائی چیزیں بتائیں ان کا استعمال کریں پرہیز رکھیں اللہ کا فضل و کرم ہوا تو انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر ان کی صحت بحال ہو جائے گی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ